اسلام علیکم میں ہوں سردار اسگر علیہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر گزٹ سب سے پہلے میں عالم اسلام کو رمضان المبارک کی آمد کی مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ مہینہ عظمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے ایک جانب کرونا کی وبا نے پوری دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے تو دوسری جانب رب کی رحمتیں ہر مسلمان کے گھر میں پہنچ چکی ہیں ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کی فضیلتوں اور اس کی برکتوں سے جتنا مستفید ہو سکتے ہیں مستفید ہوں ناظرین آج کے دن ازاد کشمیر کے علاقے میں شدید زلزلہ آیا تھا اور اس زلزلے میں بے شمار ماں بے شمار بچے بے شمار بہنیں بے شمار بیٹے بیٹیاں اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے تھے اور وہ ایسا دن تھا جو ایک جانب شدید آزمائش کا دن تھا تو دوسری جانب ہمیں خواب غفلت سے جگانے کا دن بھی تھا اور ایک بار پھر کرونا کی صورت میں ہمیں پھر جگایا جا رہا ہے ہمیں پھر بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کی جانب ہم لوڑ جائیں اور جس سے ہم اپنا رابطہ اپنا تعلق استوار کر لیں تو ہم ان آزمائشوں سے ان مشکلوں سے بچ سکتے ہیں ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا قبلہ درست کر لیں ہم اپنے زاویہ نگاہ کو درست کر لیں ہم اپنا دیکھنے کا سوچنے کا جو زاویہ ہے اس زاویہ کو بلکل درست انگل میں لے جائیں اور اپنے رب سے اپنا رابطہ استوار کر لیں اس فضیلت والے مہینے کی راتوں میں جاگیں اور اپنے رب سے معافی مانگیں اور اپنے رب سے یہ ارتجا کریں کہ ہم اس آزمائش کے قابل نہیں ہیں ہم کمزور ہیں ہم ان آزمائشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارے رب کا فضل بہت بڑا ہے وہ ہمیں اپنے فضل کے صدقے ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں ان آزمائشوں سے سرخ رو کرے اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس تین رمضان المبارک کو اپنے تمام پیاروں کے لیے خصوصی طور پر جو ہے وہ عبادت کا احتمام کریں ان کے لیے فاتح خانی کریں اور ان کے بلندی درجات کے لیے اپنے گھر میں افتاری کے وقت اور سہری کے وقت ان کے لیے ضرور دعا کریں مجھے امید ہے کہ آپ اپنے ان پیاروں کو اس اہم دن کے موقع پر ضرور یاد رکھیں گے یقیناً جس طرح آپ میرا دل دکھی ہے اس طرح آپ کو بھی جب وہ وقت یاد آتا ہوگا تو آپ بھی ضرور دکھی ہوتے ہوں گے لیکن یہ اللہ کا نظام ہے اور اللہ کے ہر فیصلے کو قبول کرنا پڑتا ہے اور میں اپنے رب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالے ہم کمزور ہیں ناتما ہیں اور ہمیں کامل ایمان دے اور ہمیں خدمت انسانیت کا جذبہ دے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ